بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سیدنا محمد و حلیق الظاہرین اللہ حکم اللہ حکم ہمیں بعض بہت جو کر رہے تھے ہم کی دین کا جو جذبہ ہے دین کے حوالے سے انسان کا بچان ہر ایک کے اندر ساگر تھی پازارہنو اپنے آپ کو معدد پرسک اپنے آپ کو لا دین کا ہے مارکزمت ہونا لا دین ان کا نظرہ کیا ہے کہ آپ کسی دین کو نہیں مانتے ہیں لا دین کہتے ہیں لیکن لا دین ہونے کے پاؤجیٹ حدکل میں یہ بھی ایک دین کو مانتے ہیں ان کے جو ہے رفتار کردار اور آداد سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی دین کو مانتے ہیں لیکن غلط طرق ہے کیونکہ اپنے اسی نظریات کے اپنے اپنے والوں کو جنہوں نے یہ نظریات ان کو دیا ہے انہیں افراد کو وہ مقدس سمجھتے ہیں اور اسی اصول و نظریات کے اوپر وہ مکمل کو بھی ساتھ دور سمجھتے ہیں اپنے اسی اصول کو محرکزم کی اصول کو ہمیشہ کیلئے کیا سمجھتے ہیں عبدیت سمجھتے ہیں ہمیشہ ہمارا یہ اصول ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہنے والا ختم ہونے والا نہیں ہے اس کا معلوم یہ ہے کہ عبدیت کے وہ بھی قائل ہیں وہ بھی کسی تک فسریتوں پر قلود کے قائل ہیں کہ کسی نے کسی جس کے ہمیشہ رہنے کی تو قائل ہیں لیکن اس کے مزداغ میں کیا ہے وہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ خدا کو خالص سمجھنا چاہیے یا قیامت کو خالص سمجھنا چاہیے اس کے جگہ پر اپنے انہیں نظریات کو کیا سمجھتے ہیں وہ خالص سمجھتے ہیں اس سے وجہ سے کیا ہے مزداغن وہ شوا کرتے ہیں لیکن مفہوماً وہ بھی کسی نے کسی جس کو مانتے ہیں کسی نے کسی اچھکات پر یقین رکھتے ہیں تو یہ خلاص کلام ہے اور آج کی جو موضوع ہے وہ کہ ہم نے اب تک جو آپ کے سامنے گفتو کیا ہے وہ اس باتیں گفتو کر رہے ہیں کہ خدا پر ایمان ایک ستری چیز ہے یعنی واجب الوجود پر ایمان یا دین کے اوپر ایمان رکھنا یہ انسان کے ستری میں موجود ہے انسان کے وجود اور ویدان کے اندر موجود ہے یہ ہم سمجھتے ہیں تو اسی مطلب کو ہم آج ایک اور ترقیقار سے بہن کریں گے ایک اور نقطہ نگال سے بہن کریں گے کہ دین ایک ستری ہے خدا ایک ستری چیز ہے خدا کی پر اعتقاد اور محبت خدا محبت الہی ایک ستری چیز ہے انسان کے وجود میں موجود ہیں اب ایک اور تفسیر کا تحت وَقَدْ تُفَسْرُ فِطْرِيَةَ الْإِمَانْ بِاللَّهِ بِنْنَهُنْ آخَرْ کبھی کو بات یہ ہے ایمان بِاللَّهِ کے عمل کا فطری ہونے کو ہم کیا تمہتے ہیں ہم ایک اور ترقیق سے تفسیر کریں گے یعنی ایک اور ترقیق سے ثابت کریں گے کہ خدا پر ایمان یہ کیا ہے فطری عمل ہے اذ یقال اور کہا جاتا ہے اس حوالے سے کہ یکمن بی قرارت کل انسان عشق للکمال والخیر المطلق ہر انسان جو جس دین سے تعلق رکھتا ہو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو ان میں سے کی وجود کے اندر ایک چیز پوشد ہے وہ کیا پوشد ہے کہ کمال کے ساتھ محبت کمال کے ساتھ عشق اچھائی کے ساتھ عشق کرنا برائی سے نفرت کرنا یہ انسان کی فطرہ میں موجود ہیں لَمْ يَدَلْ وَلَا يَدَلْ اور یہ کبھی نہ ختم ہوا ہے یہ جذبہ ہے کمال کے ساتھ انسان کے جو محبت ہے اور جو عشق ہے یہ کبھی ختم ہوا اور نہ ختم ہو سکتا ہے یاد فعل انسان اور یہی عشق یہی عشق جو انسان کے دل میں کمال کے حوالے سے موجود ہے وہ انسان کو وعدار کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے تحریک دلاتا ہے کس کی طرف کہ تم کمال کی طرف حرکت کرو جب تمہیں کمال سے محبت ہے تمہیں کمال سے عشق ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیں کمال کی جانب حرکت بھی کرنا چاہیں تاکہ اس کمال کو پا لیں ٹھیکن فیدہ ما وجد الانسان فی نفذ مئید مئیلا شدیدا لیل علم جب ہم پاتے ہیں انسان کے وجود کے اندر علم کے ساتھ علم کی طرح ملان رکھتا ہے انسان ہمیشہ فتران چاہے وہ عملان علم حاصل کرے نگر الگ ملکو ہیں لیکن علم کے ساتھ محبت اور علم کی طرح ملان ہے نہیں انسان کے اندر شدد کے ساتھ علم کی طرح ملان ہے جو ہے لیکن علم کمال ہے جاہلو کے مقابلے میں کہا ہے نقود ہے اچھے اخلاق سے محبت کرتے ہیں انسان کی فتران نہیں ہے اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں اس کی طرح برجحان موجود ہیں کیوں؟ کیونکہ اخلاق کا حضر نائے کمال ہے اچھے مقابلے میں اچھے اخلاق اس طرح مادی جلوم کے اندر خوبصورت فن کو خوبصورت جمال کو ہر اس چیز کے خوبصورت یہ کچھ ہے گھر کو خوبصورت چاہتے ہیں خوبصورت چاہتے ہیں خوبصورت بیغشے اور پسند کرتے ہیں خواتین میں بھی چاہتے ہیں خوبصورتی کو چاہتے ہیں جمال اور کمال کا محبت انسان کی فتران نہیں ہے دیکھتا ہے فَإِنَّ هَذَا الْمَيْلِ إِنَّمَا هُوَا شُعْبَةُنَّا بِعَطُم مِن ذَارِكَ الْعِشْقِ لِلْكَمَالِ اب یہ سارے میلان انسان کے اچھے اخلاق کی طرح میلان ہونا علم کی طرح میلان ہونا یا مادی چیزوں میں مثلاً خوبصورت پھن سے محبت ہونا اور خوبصورتی کے ساتھ محبت ہونا یہ سب کسی وجہ سے یہ سب کسی وجہ سے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہی عشق ہے جو کی کمال کے ہیں انسان کی وجود میں کمال کے ساتھ جو عشق اور میلہ عشق ہے اور یہ محبت ہے اسی محبت کی وجہ سے ہر کمال کو پسند کرنے لگتا ہے ہر قسم کی خوبصورتی کو خوبصورتی بھی کمال ہے اگر آپ میلان رکھتے ہیں دنیا کے اندر مختلف اچھے جلوم کے ساتھ تو یہ میلان ہے سب کے ساتھ ایک کرن ہے کسی سے کرن ہے آپ کے ساتھ میں کمال کا جو عشق ہے اسی عشق کا ایک کرن ہے جو طرف پڑھ رہا ہے لہذا ایک عشق ہے گویا کہ آپ کوئی طورت کی محنان سمجھو اب اسی سے بہت سارے کرنیں پڑھ جاتے ہیں اب ایک کرن کیا ہے آپ کا مثلا آپ کا علم کی طرح میلان ایک کرن ہے آپ کا مثلا احلاق حسنہ کی طرح میلان ایک کرن ہے آپ کا مادی چودوں میں بہت سارے چودوں کی خوبصورتی کی طرح میلان یہ تارے کیا کرنے ہیں کسی کی کرنے ہیں اسی عشق و کمال کا ایک کرن ہے جس کتاب کو جو کا اس کی طرح آپ کو کیا لے جا رہا ہے اس روشنی میں آپ کو دکھا رہا ہے کمال کی فلان چیزیں اذن اوضح دلیل على وجود مثل لہذا العشق للکمال المطلق فی باطن البشر ہوا اب ہم سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے دل میں کمال کے ساتھ عشق اور محبت ہیں یہ تو ایک دعویٰ ہے اس کی واضح ترین دلیل کیا ہے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے انسان کمال سے عشق رکھتا ہے تو خود کی واضح ترین دلیل ہے کہ ان ایو کمال مادی لا یروع اچھا لنسان ولا ید فی دماغو یعنی کہ کمال مطلق ایسے کمال مطلق سے محبت رکھتا ہے کہ آپ دوسری چیزوں آگر کو دونڈے تو نہیں ملے گا کمال مطلق آپ جس چیز کو کمال سمجھتے ہیں یہ کمال کے ساتھ محبت ہے کس کمال کے ساتھ کمال مطلق کے ساتھ جس کا کمال کبھی زائل نہ ہو جس کا جمال کبھی زائل نہ ہو لیکن اسی کمال کے محبت کے نجے میں آپ دیگر کمالات ایسے خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی کی طرف جانے کوشی کرتے ہیں اور اگر وہی کمال جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اگر وہ ہو تو پھر اخیناً آپ کے دل میں ترود تڑپ ختم ہونا چاہئے لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مادی بہت ساری چیزوں کی طرف آپ جاتے ہیں مثلاً کہ آپ اسی کمال کی تلاش میں پیسہ جمع کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں یعنی پیسے کے محبت انسان کے دل میں آتا ہے یعنی پیسہ جمع کر کے لاکھوں پیسہ جمع کرتے ہیں پھر آپ کو محبت ختم نہیں ہوتا آپ کے دل میں جو تڑپ ختم بلکتنا بھی زرہ بڑھ جاتا ہے یہ مثلاً خوبصورتی چیزیں ایک آپ خوبصورت گھر بناتے ہیں آپ کو تمنا ہوتے ایک اور گھر بنایں پھر تیسرا گھر بنا چوتھا گھر بنا لیکن آپ کا جو باطن میں جو تڑپ ہے وہ ختم نہیں ہوتا حج انسان کے اندر موجود اس تڑپ کو ختم نہیں کر سکتا ہے اور اس پیاس کو بجا سکتا ہے وہ کمال ابھی ملا نہیں فہاہوالانسان یسعی جہدہو یہی انسان اپنی پوری کوشش کو برائقہ لاتا ہے کیسے بات کی طرح؟ لیبلغمام الاما یردوه من المناسب بناترا بہت کوشش کرتا ہے کہ مجھے فلان منصب مل جائے فلان جاہ مل جائے فلان مقام مل جائے فلان مقام مل جائے فلان جو ہے یعنی امیر بن جائے ایک بندہ ایک بندہ فلان بلند منصب پر فائل کھو جائے بہت کوشش کرنے کے بعد ، جس سے مقام کوئی با کیا گراتا ہے ف pret اٹھا لویتن،Pere cutting احتués استردام منصب پر. دیمنا ایسی تعالی قرید فراد مجھے تک مدل جائے اڈرام منصب را shark حد کارف یہاں تک کہ وہ فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے جو ابھی مقام پایا ہے اس سے بھی بلندر چوٹی کو فتح کروں یہ اس کہہ رہا تھا ہے لیکن جب بھی وہ اتنے پہلے سے زیادہ ترخی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اتنے پہلے سے زیادہ تڑپ ہو جاتا ہے کیا جو پیاس پہلے سے بڑھ جاتا ہے اب مال آپ جمع کریں گے نا ایک کروڑ مال جمع ہونے کے بعد دو کروڑ ہو جائیں پانچ کروڑ ہونا چاہتا ہے ایک عرب نہیں مل جائے تو پیاس پہلے سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے علم مزید کا جو تمہل کا انسان سے ختم ہوتا نہیں ہے اب یہ ساری چیز اگر اس میں غور کرے تو پھر یہ دلیل ہے واضح ہے کل بات کو برکانا لئے انسان الزالت نہیں انسان کا ایک گمشدہ ہے یعنی شدوہ آبادان سیجیر کی تلاج میں ہمیشہ پھر رہا ہے سرگتان پھر رہا ہے وہ ابھی پایا نہیں ہے وَيَا بَحَثُ عَنْهَا بِيُسْتِمْرَارِنْ اور اسی کی تلاج میں ہمیشہ وہ آگے بڑھ رہا ہے وَقَدْقَانَ يَذُنُّهَا فِي الْكَمَالَاتِ الْمَادَّةِ الْمُزَيَجَةِ اور وہ اس کمال کو کہاں دیکھنے لگتا ہے وہ اس کمال کو ٹوڑنے لگتا ہے مادی کمالات کے اندر جو کی مزیدت مراجی نہیں کہ جو ایک کی فقط دھوکہ دینے والے مادی کمالات ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے نا مزیفہ یا مزیدت کسنا ہے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایک ظاہری کمال کی شکر میں ہے جو کی مکمل نقائض و شرور کے ساتھ مخلوط ہے مادی کمال داشرت آپ کے انگوں میں دیکھنے میں تو کمال ہے لیکن حقیقت میں ان کے اندر نقائض ملاوٹ ہے ان کے اندر شرور کے ساتھ مکمل کیا ہے مخلوط ہے تو اس کمال میں اگر آپ کمال دیکھنا چاہے تو وہ کمال آپ کو نہیں ملے گا وَإِنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى اِرْوَائِ ذَمْهِ وَغَلِيرِهِ یعنی بالنقائض و شروع انہا قادرت اور وہ یہ سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہا قادرت عَلَى اِرْوَائِ ذَمْهِ وَدَلِهِ کہ یہی مادی کمالات میرے بھیاد کو بجا سکتا ہے میرے تڑپ کو ختم کر سکتا ہے اس خیال تو ان کی طرف جاتا ہے وَلَاكِنَّهُ قُلَّمَا خَطَعَ خُطْوَةً جَدِدًا إِلَى الْأَمَامِ لیکن جو ہی وہ آگے قدم بڑھتا ہے آگے جتنا ہے آگے قدم اس میدان میں بڑھاتا جائیں رَعَ خِلَافُ مَا کَانِ يَتَسْتَوَرُهُ وَتَعْوَقْعَهُ وہ اس کے پر خلاف تو مجھتا ہے کہ جس کمال کی تلاج میں جس راستے میں وہ جا رہا ہے وہ اس کے پر خلاف تو مجھتا ہے دوکہ کہا جاتا ہے یہی مسئلہ مادی کمالات کی طرف جانے میں بھی ہے اگر آپ مادی کمالات کو کمال سمجھ کے پیسے جائیں گے تو جتنا آپ اس کے پیسے جائیں گے اتنا ہے آپ دوکے میں پڑھ جائے گا اتنا ہے آپ مزید آپ کے طرح پیاسنے اضافہ ہونے لگ رہے گا اور پھر آگے جا کے کیا پائے گا کہ میں جس کی عشق میں جا رہا تھا جس کو میں چاہ رہا تھا وہ یہ تو نہیں تھا وہ تو برخلاف تھا جس کو میں کمال سمجھ دا تھا حقا نہیں ہو کمال نہیں تھا ان عشق الکمال المطلق لدلیل حقا بس کمال مطلق سے آپ کا جو محبت اور عشق یہ حقا اور حقیقت میں کیا یہ دلیل ہے کس بات جو پر ایک کمال ہے اگر آپ کے دل میں پانی کی تڑاق ہے تو یہ کس بات کی دلیل ہے کوئی پانی ہے تو طرف ہوگا اگر پانی نامی چیز اگر خدا نے خلق ہے نہیں کیا ہوتا پھر تو پھر پانی کی پیاس ہوتا اللہ تعالیٰ پیاس انسان کے دل میں تب ہی رکھتا ہے کہ آپ کو جانے والا کوئی چیز موجود ہو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں پیاس رکھے لیکن پانی خلق نہ کرے تو یہ معقول نہیں ہے اسی طرح یہی بات کمال مطلق میں بھی ہے کہ آپ کے دل میں کمال مطلق کا عشق ہے خدا نے رکھا ہے اس کا مطلق یہ ہے کہ وہ کمال مطلق بھی تو ہے نا یقینان وہ کمال مطلق ہے جو آپ کے پیاس کو بجا سکتا ہے لیکن اگر آپ کے پیاس نہیں بجا تو مطلق یہ ہے کہ آپ کمال مطلق کو اپنے پایا نہیں ہے سمجھانا ہے نا ان عشق الکمال المطلق لدلیل حقا على وجود مفلحات الکمال کمال مطلق سے آپ کے دل میں عشق ہونا خود دلیل واضح ہے کہ وہ کمال مطلق موجود ہیں وَلَدلیل ایضا اور یہ اس بات کے اوپر بھی دلیل ہے اس کا ترکی على وجود ورابطت قائمت بین الانسان ورکمال ذاقا کہ انسان اور اس کمال مطلق کے دل میں قوی رابطہ بھی موجود ہیں اس بات کے بھی دلیل ہیں انسان کے وجود اور اس کمال مطلق کے دل میں بہت بنا رابطہ ہیں ان الوصول الى ذالک الکمال وبروغی احتاج الى تفکر وطلب لیکن انسان کا اس کمال مطلق تب پہنچنے کے نشاء چاہیے آپ آدم سے بیٹھے تو نہیں کمال پہنچنے گا بلکہ آپ کے لئے تفکر اور تدبر کی ذرا سے وَلَدل سیر فِي طَرِيقِ الْمُوَدَّهِ اور ایک اور کسی محتاج ہیں کہ آپ آدم سے بیٹھ کے نہیں پہنچنے کمال مطلق تک بلکہ آپ کو چلنا پڑے گا اس راستے پر جس راستے سے آپ کمال مطلق تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے بعد سے آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا ایک بہت بڑے عمل سے گزرنا پڑے گا ریاضیت کرنا پڑے گا آپ کو مثلا تحضیب نف کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے دل میں اس کمال کے محبت جو انگارہ پہلے سے زیادہ ہو جائے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو جائیں تاکہ مزید اس کے اندر سے وہ عشق گہرائی گہرائی کے حد تک پہنچ جائے پہلے سے زیادہ اس کے اندر واہلہانہ جو آپ کا جو محبت بر جائیں تاکہ نتیجہ میں کیا بن جائے وہ بندہ پہلے باہث عن اللہ تھا آپ پہلے مرحلے میں جب عشق ہے لیکن ابھی خدا کو پایا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کیا بنے گا باہث عن اللہ ہیں کیونکہ آپ خدا کی طرح ہیں لیکن جب آپ ریاضیت کریں گے اس سیر پہ راستے پہ چلیں گے خدا نے جو احکام ہمیں دیا ہے اس احکام کے مطابق چلیں گے تو پھر وہ باہث عن اللہ سے آگے نکل کر واجد اللہ کی حد تک پہنچ جائے گا کہ آپ خدا کو آپ نے پایا اور خدا کے معارفت تک آپ پہنچ سکتا ہیں ٹھیک ہے نا تم بیتحول ویدانو للہ علیہ شہود اور پھر اس کا ویدان پھر للہ سے لے کر مندل شہود تک پہنچ سکتا ہے وَالْيَقِينُ الَّذِي اللَّهِ انْفُدُوا إِلَّهِ شَكْتَ ایسے یقین کے مرحلے لیکن انسان پہنچ سکتا ہے جس کے بعد سے دوبارہ چک نہیں آئے گا وَلَا يَدَسْتَالَ الْلَهِ تَرَتُوا تَوْرْشَبْكِ جو قسم کا ضرور ریب نہیں آسکتا ہے اِنَّ هَذَا شُحُوتُ لَيْسَ بِرُوِيَتِ الْعَيْنِ اب یہ شہود کے مندل جو آپ پائے گا وہ آپ کے آنکھوں کے ظاہرے آنکھوں سے نہیں ہوگا ظاہرے آنکھوں سے کبھی خدا کو نہیں دے سکتا بلکہ آپ اندر بصیرت کے آنکھوں سے ذات کمال مطلق کو دے سکتا ہے اللہ تنوح عنہ فی کلام الامام علی اسی مطلب کو امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلام کے اندر واضح تو بیان ہوگا کیا فرمائے امام علی نے پھر قال اب نے فرمایا لم تدرقو العیون بمشاہدت العیان کیا اللہ تعالیٰ کے ذات کو ہماری یہ ظاہری آنکھیں ظاہری نظر سے نہیں دے سکتا بلکہ تدرقو القلوب بھی حقائق نمان بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو انسان درک کر سکتا ہے ایمان کے حقائق کے درے سے خلو آپ کے قلوب اور آپ کا دل خدا کی وجود کو درک کر سکتا ہے یعنی آپ دل کے آنکھوں سے خدا کو دے سکتا ہے لیکن دل کے آنکھوں سے خدا کو نہیں دے سکتا ہے رہلے تک ہون جائے تو پھر خدا کی وجود کو آپ درک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اِنَّ الْيَقِينَ الْحَاصِلِ لِلْتَارِقْ وَالْعَارِفِ مَسَلَةِ وَجْدَانِ اللَّهِ اللہ ہوا اعلا من الْيَقِينَ الْحَاصِلِ وَالْتَخْدَامِ الْجَوَارِحَ وَالْحَوَاسِ دیکھو ایک عارب بللہ نے خدا کو جس انداز سے پایا ہے اپنے دل کے ذریعے سے سیر و سلوک کے منزل تو ہی کر گیا جب خدا کو پاہ لے تو یہ وہ یقین نہیں ہے جو عام انسان کو اپنے آدھا و جواری کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے ایک دفعہ انسان اپنے آدھا و جواری کے ذریعے سے آپ کو یقین ہوتا ہے آن سے دیکھ کر کان سے سن کر مثلا چھو کر وغیرہ یہ یقین حاصل ہوتا ہے ایک تعلق اللہ سیر و سلوک کی منازل سے کر کے خدا کی وجود کو حاصل کر سکتا ہے ایک ایک ایسا نور ہے جس کے پیشے کوئی تاریکی نہیں ہے لیکن توال یہ ہے کہ استعمال تک ہوئنے کا راستہ کیا ہے اور اس یقین مطلق و شہود اعلیٰ تک کوئنے کا وہ راستہ اور اصول کیا ہو سکتا ہے تو لہذا اور قرآن کریم نے آیت کریمہ کے اندر کیونکہ سورہ حجر کے آیت نمبر اٹھانوے ننانوے کے اندر ہیں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے تم امنے فرودگار کے حمد کے ساتھ تذبیر کیا کرو اور ساجدین میں سے ہو جاؤ تم امنے فرودگار کے اس قد اعبادت کرو کہ تم یقین کے منزل کو پاؤ گا یہ نمبر اعبادت کیا ہے کہ ایک مقدمہ ہے کس کے لئے یقین تک ہوئنے کے لئے عبادت کرو کہ تم یقین تک اندران ہو سکتا ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت اور دعا کو پڑا ذریعہ اور راستہ کرا دیا ہے کسی چیز کے لئے اوٹ یقین کے منزل کوئنے کے لئے انسان کے دل کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے اب یہ وہ یقین وہ یقین ہے جو ہر عبادت گزار کو ملتا ہے ہر عبادت کرنے والے کو یقین نہیں ملے گا عبادت تو ہم سب کرتے ہیں بہتہت مسلمان لیکن عبادت کرنے والوں مطارق کو یقین نہیں ملے گا یہ وہ یقین ہے کہ جو آپ محسوسات کو پھاڑ کے محسوسات کو خط اس سے بالاتر جا کے آپ کو ملے گا محسوسات کے اندر رہ کے اس کو ختم کرنے کے بعد اس سے وہ محورہ کو یقین نہیں سکتا ہے اللہ دیکھو یکون من القوة بحید یمنع من تطرق ایو شکر اور تردید کی وہ قوت میں اس طرح قوی ہے کہ ہر قدم کے شکر تردید کو مکمل ختم کر سکتا ہے یہ وہ طرح سا ہے جو ہر انسان کو نہیں مل سکتا ہے جیس طریقے سے بچاہو اور جیس شخص کو بچاہو ملنے والے وہ کام نہیں ہے بلکہ اس تک چل چلنے کے لئے جو مقدمات ضروری ہیں ان کو حاصل کرنا پڑے گا اللہ دیلہ یجد اللہ اندر خالیدین معنی بات اللہ المخصص انہوں نے روح خدا کے مخصص بندوں میں سے کم افراد کی علاوہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا ہے تو یہ ہے انسان کی کمال کے ساتھ عشق جو کہ خدا کے وجود کے لئے کیا ہے جا پہ جانے کے لئے بڑھا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طلاج کی طرف انسان کو کیا کرتا ہے مجبور کرتا ہے وَطَاللَّ اللَّهُ عَلَى تَجْجِزِنا مُحَمَّد